جس میں ٹاپک ہے کچھ ایم سی کیوں جو ایکسپیکٹیڈ کوششنرز ہے یہ پاپ پاٹ فرسٹ ہے ہمارا ایکاونٹ اسٹینڈ پوسٹرز کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹر میں جیک ایسے بھی نے فورس نکال اس کے حوالے سے یہ کچھ ایکسپیکٹیڈ کوششنرز میں نے لائے ہیں جمعہ اینڈ کشمیر سے ہاں گئیز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بیتانا چاہتا ہوں اب تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کھلپ جی اینڈ کے سوڈنٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے جانے والے ویڈیوز کے لئے ہاں گئیز پیلے لیکن پر کلک کرنا بھی مت بولے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن مل جائے گی جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپڈیٹ کروں گا گئیز میں این ویڈیو پر چلتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بتا ہے جنرلال جمعہ اینڈ کشمیر کا ایک ٹاپک ہے جی کے سوڈیو کے سلبس میں اس میں کچھ ایکسپیکٹڈ کوئشنز میں آج آپ کے لئے لائے ہوں جمعہ اینڈ کشمیر کے حوالے سے یہ آج پارٹ فرسٹ ہونے والا ہے پہلا کوئشن ہے ان میں سے آپ کو بتانا ہے کون ہے گیٹ وی اپ جمعہ اینڈ کشمیر اوڈی ہے اکنور ہے لخنپور ہے یا جس رولہ ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا لخنپور ہے گیٹ وی اپ جمعہ اینڈ کشمیر جب جمعہ سٹارٹ ہوا تو لخنپور کو کہتے ہیں گیٹ وی اپ جمعہ اینڈ کشمیر پھر نیکسٹ کوئشن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کوئشن آپ کو بتانا ہے جو سیہاچن گلیشہ ہے اس کی لنگت کیا ہے نائنٹی کلومیٹر ہے سیونٹی ٹو کلومیٹر ہے نائنٹی ٹو کلومیٹر ہے نائنٹی ٹو کلومیٹر ہے یا سکسٹی پائی کلومیٹر ہے soft ř نہیں ڈا ڈا بتانا ہے تو ہی ہے جناب ہے کشن گنگا ہے یا انڈس ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے چناب ریور ہے ہائیسٹ ریور آف جمعو اینڈ کسمیر پھر نیکس کچھ پہ چلتے ہیں جو کی ہے جو جمعو سٹی ہے جو جمعو سٹی ہے وہ کس کی ریور کے بینک پہ سوچویٹی یعنی کی لوکیٹ ہے تو ہی ریور کے کشن گنگا ہے یا جہلیم ہے یا چناب ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے تو ہی ریور کے بینک پہ وہ سٹیٹی ہے جو جمعو سٹی ہے پھر ہم نیکس ٹو کوششن پہ چلتے ہیں نیکس ٹو کوششن ہے ان میں سے بتانا ہے کون سا ماؤٹین رینج سپریٹ کرتا ہے جمعو ریجن کو کشمیر ویلی سے اپشنل ہے زنسکار ویلی پیر پنجال رینج لڈاک رینج یا کراکورم رینج جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے کراکورم رینج جمعو ریجن کو کشمیر ویلی سے سپریٹ کرتا ہے پھر نیکس ٹو کوششن پہ چلتے ہیں نیکس ٹو کوششن ہے آپ کو بتانا ہے کس یر میں فارسٹ ریسرج انسٹیوٹ ایسٹیبلش ہوا جمعو اینڈ کشمیر میں نائنٹین ایٹی سیون میں نائنٹین ایٹی فائی میں یا نائنٹین نائنٹین یا نائنٹین نائنٹین فائی جو کریکٹ آنسر ہے یا آپ کو یاد رکھنا ہے نائنٹین نائنٹین میں جو فارسٹ ریسرج انسٹیوٹ ایسٹیبلش ہوا جمعو اینڈ کشمیر پہلا پور جو تھرمل پروجیکٹ ہے وہ کہاں پہ لوکٹ ہے اپشنس ہے مستی میں کالا کوٹی میں یا زینکوٹ میں یا ہیدر پور میں جو کریکٹانٹ سے وہ ہے کالا کوٹی میں پہلا تھرمل پور پروجیکٹ لوکٹ ہے جو کہ جمعید کشمیر کا پہلا تھرمل پور پروجیکٹ ہے وہ پہلا لوکٹ ہے کالا کوٹی میں جو نیکس کوچن ہے وہ ہے بگلیہ جو ڈیم ہے پروجیکٹ کس ریور پہ لوکیٹ ہے یعنی کی چناب پہ ہے کشن گنگا پہ ہے جہلیم پہ ہے انڈس پہ ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ چناب ریور پہ جو بگلیہ ڈیم ہے وہ پروجیکٹ لوکیٹ ہے پھر ہم نیکسٹ کوچن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کوچن ہے کون سا میٹانیک مینرل صرف پایا جاتا ہے جمعہ کشمیر میں میگنیز ہے سفیری ہے سلفر ہے یا سینڈ سٹون ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سفیری میٹالک مینرل ہے جو پایا جاتا ہے جمعہ کشمیر میں صرف ٹھیک ہے سفیری آپ کو اس میں سے بتانا ہے جو نیکسٹ کوچن نمبر ٹین تھا ہے رائز باول آف کشمیر کس کو کہا جاتا ہے شوپین کو کہا جاتا ہے بانڈی پورا کو کہا جاتا ہے گاندربل کو کہا جاتا ہے یا کلگام کو کہا جاتا ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے کلگام کو کہا جاتا ہے رائز باول آف کشمیر پھر نیکس ٹو قوشن پہ چلتے ہیں نیکس ٹو قوشن ہے کس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ چھوٹا تھوٹا کیس کو کہا جاتا ہے ادنپور کو سانبہ کو لڈا کو یا ریاسی کو جو کرریکٹ آنسر ہے وہ لڈا کو کہا جاتا ہے لڈل تیبت نیکس ٹو قوشن پہ چلتے ہیں مین ریور اور دوڑا دوڑا ڈیسٹک کون سا دوڑا کا مین ریور سو پور میں آتا ہے چنا بھی نہیں ہے اسوار کیشن اگا بھی نہیں ہے تو ہی بھی نہیں ہے جو کارکٹان سر ہے وہ ہے چناب ہے دروڑا کا مین Immediately کی84 کلومیٹر囉りましたають ایٹھ پھٹی ہے سکس ہیپٹی ہے سیہان ایٹھ کیلومیٹر ہے جو کارکٹان سے وہ ہے سیولورٹ 4 کلومیٹر ہے جیلیم ریبر کیahrenшь پھر نیکسٹ وقت پھر چلتے ہیں نیکسٹ کہچن ہے آپ کو بتانا ہے کہاں پہ ہے نیشنل آئر پورٹ جمعوں میں سوچوئیٹ ٹھیک ہے کوکرناغ میں ہے بٹنی ٹاپ میں ہے سلواری میں ہے یا دکروہ میں ہے جو کریکٹرن سے وہ ہے سلواری میں ہے جو نیشنل آئر پورٹ جمعوں میں ہے وہ سلواری میں ہے سلواری جگہ ہے جمعوں میں وہیں پہ لوکیٹ ہے پھر نیکسٹ کوشن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس کو کہا جاتا ہے پورٹ آف بولر گاندربل کو بڑگام کو بارہ مولا کو یا بانڈی پورا کو جو بانڈی پورا کو کہا جاتا ہے پورٹ آف ولور وہ ہی پہ ہے پورٹ آف ولور ٹھیک ہے ولور میں ایک جگہ ہے وہاں پہ چاروں طرف سے پانی ہے ٹھیک ہے بیچ میں فورٹ اسی کو کہتا ہے پورٹ آف ولور وہ بانڈی پورا میں ہے پھر next question پہ چلتے ہیں next question ہے آپ کو بتانا ان میں سے کونسا سمال district ہے in terms of area کے حوالے سے کونسا سب سے smallest district ہے کٹوا ہے ریاسی ہے پلواما ہے یا بڑگام ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اٹھوا ہے آپ کو بتانا ہے لٹریسی ریٹ آب جمعہ کشمیر ہے پھر جو سینسس ہوئی تھی 2011 میں اس کے حلاف احساب سے لٹریسی ریٹ کہاں پہ سب سے لٹریسی ریٹ کیا ہے جمعہ کشمیر کی ٹھیک ہے آہ 55.52% ہے 68.74% ہے 54.25 ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 68.74 جو 2011 میں سینسس ہوئی تھی پھر نیکسٹ کوششن پھر چلتے ہیں نیکسٹ کوششن لنگت آب ریور چناب کتنی ہے 1180 کلومیٹر ہے 1020 ہے 812 ہے 690 کلومیٹر ہے وہ کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 180 ہے ریور چناب کی لنگت نیکسٹ کوششن ہے آپ کو بتانا ہے دیپیسٹ لیک جمعہ کشمیر میں اس ویل انڈیا میں مانزبال لیک ہے گولور لیک ہے مانسر لیک ہے شیشنگ لیک ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے مانزبال لیک ہے سب سے ڈیپیسٹ اور جو وہ فریش وارٹر لیک ہے وہ ہے والور لیک ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا ڈیپیسٹ دیکھا اگر فریش وارٹر لیک ہوتا تو والور لیک اس کا کریکٹ آنسر ہوتا ہاں گئیز یہ تھے کچھ کوششنز ایکسپیکٹ کوششنز پارٹ فرسٹ میں آنے والے ٹائم میں اور میں کوششنز آپ کے لئے لائے آئے ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل ہلپ جی اینڈ کی یہ سیڈنٹس کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب پہلے جانے والے ویڈیوز کے لئے ہاں گئیز بیل ایکن پر کلک کرنا بھی مت بولیں ہاں گئیز تھانکیو فور ووچنگ دیس ویڈیو